میں بہت پریشان رہتی ہوں روزانہ ڈاکٹر کے یہاں کسی نہ کسی کو لے کر جانا پہتا ہے گھر میں کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی کیا کروں میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایک ایسا نسخہ آپ کو بتا رہتا ہوں جس سے یہ جو آ ہے نا بعض مرتبہ ایسے گھر ہوتے ہیں کہ جن کے گھروں میں اب یہ بیمار ہیں تو کل وہ بیمار ہو گئے کوئی پریشانی کوئی پریشانی مسئیبتیں دکتیں اور انسان اس میں گھرا رہتا ہے پیسہ آتا دکھ رہا ہے جا کہانا پتہ نہیں چلا جوڑ جمع نہیں ہو پتا یہ تمام پرابلمز کریئٹ ہو جاتی ہیں تو آخر اس کی وجہ کیا ہے میں وہ بھی بتا جاتا ہوں اور ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ کہ آپ نے اگر اس چیز کو اس پر عمل کر لیا اور کوئی پڑھنے کا وظیفہ نہیں ہے کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے ہر بندہ ایک انپڑ بندہ اور بالکل کچھ بھی اسے نہیں آتا وہ بھی کر سکتا ہے اور چاہے وہ کتنا بھی غریب بندہ ہو وہ بھی کر سکتا ہے اور کوئی پریشانی والا کام نہیں ہے اور بتایا ہوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فورمول آئے پہلے تو ہم لوگوں کو یہ چاہیے جب کوئی مسئیبت پریشانیاں اس قسم کی آئیں تو بعض مرتبہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ نظر کی وجوہات کی وجہ سے تمام پرابلمز کریئرٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ میرے پاس مریض آتے ہیں تو حالانکہ آج کل عامل وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں تاویز گنڈا لے کر جس کو دیکھو وہ یہی کہہتا ہو مل جائے گا کہ میں کرتا ہوں اور دعوے اس کے لمبے لمبے ہیں اور میرے قبضے میں گیارہ ہزار جنات گیارہ لاکھ جنات کے دعوے ہیں اور دعوے ایسے لوگ کرتے ہیں جن کے قبضے میں جن کی بیوی اور بچے نہیں ہوتے ہیں ان کے دعوے ہی ہوتے ہیں کہ ہمارے قبضے میں اتنے اتنے جنات ہیں تو بہرحال اچھی طرح سے آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی نظر وغیرہ کا مسئلہ ہے جبکہ نظر واقعی ہو جاتی ہے میرے پاس مریض آتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے مفتی صاحب ہمیں بتایا تھا کہ ہمارے اوپر کسی جادو کرا دیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن جب میں دیکھتا ہوں عبجت وغیرہ کے ذریعے سے اور استخارہ وغیرہ کر کے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کو نظر ہوا کرتی ہے تو نظر کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز کریئٹ ہو جاتی ہیں آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ نظر پتھر کو دول دیتی ہے نظر ایک ایسی چیز ہے جو تقدیر سے مقابلہ کرتی ہے نظر انسان کو موس سے ملا دیتی ہے تو یہ پرابلمز نظر کی وجہ سے کریئٹ ہو جاتی ہیں تو اگر نظر کلیئر ہو گئی کہ بھئی واقعی نظر ہے نظر کی نشانیاں کی ہیں کہ آدھے سر میں درد رہنا اور کندھے باری رہنا اور الجن گبرہت اچانک سے ایک دم الجن ہونا اور سب چھوڑ چاڑ کے بھاگنے لگنا کہ لگے کہ ایک دم یہ سب چھوڑ کے کہیں اکیلے میں نکل جاؤ اور گھبرات ایک دم سے محسوس ہونا پسینے پسینے انسان کا ہو جانا اور رات میں آنکھ کھل جائے اس کے بعد پھر جلدی نیند نانا تو یہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں نظر ہونے کی تو جس کی نظر اگر کلیئر ہو جائے کہ نظر ہے تو پھر کوئی اچھا عامل ہویا تو آپ اس کو دکھا لیں یا پھر آپ کو میں خود ایک وظیفہ بتاتا ہوں پانی لے لیجئے اور اس میں تین مرتبہ سور فاتحہ پڑھ لیں تین مرتبہ درود پاک پڑھیں سب سے پہلے پھر تین بار سور فاتحہ پڑھ لیں پھر گیارہ یا اکیس مرتبہ سور قریش پڑھ لیں اس کو ساتھ گیارہ یا اکیس مرتبہ پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد تین مرتبہ درود پاک پڑھ کے پانی پر دم کر کے نظر کے مریض کو پلایا انشاءاللہ تعالی نظر ختم ہو جائے گی اب دوسری چیز اور سمجھ لیجئے کہ نظر نہیں ہے بیماریاں ہو رہی ہیں تو پھر اس میں کیا کرنا چاہیے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اگر بندہ ایک مہینے میں دو مرتبہ یا تین مرتبہ اگر شہد ایک چمچ کھاتا رہے گا تو اس کو بڑی بیماریوں میں سے انشاءاللہ کوئی بیماری نہیں ہوگی تو شہد چونکہ آقا علیہ السلام نے بہت سارے فوائد بتائے ہیں اس کے اور شہد انسان کو اپنے گھر میں ہمیشہ رکھنا چاہیے اور انسان کو مہینے میں دو تین مرتبہ شہد کو کھاتے رہنا چاہیے تو شہد میں کیا شفا ہے کیا نہیں ہمیں نہیں پتا بس ہمیں یہ پتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس لیے اس میں شفا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا حکم دیا ہے اس لیے ہم کھائیں گے اور پھر اللہ تعالی ہمیں خود بیماریوں سے بچائے گا ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہے تو ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائیوی بات پر عمل کرنے کی وجہ سے سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کام کو کریں تو اللہ تعالیٰ بڑی بیماریاں ہم سے دور فرما دے گا تو یہ جو چیزیں ہیں جو آقا علیہ السلام نے بتائی ہیں ان چیزوں سے ہم اور آپ دور ہوا کرتے ہیں بعض مرتبہ گھر میں ایسا ماحول ہوتا ہے کہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے کوئی نمازی ہی نہیں ہے جبکہ سب اوپر نماز فرض آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا بچہ جب سات سال کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھاؤ دس سال کا ہو جائے تو مار کر پڑھاؤ اس کا بستر الگ کر دو تو اتنی زیادہ جہاں پر ہدایات آئی ہیں نماز کے لیے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی نماز کی طرف پروہ ہی نہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے کوئی یہی نہیں ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے تو ظاہر سے بات ہے جب ہمارے گھروں میں بے نماز ہی ہوں گے ہم سب نماز کو چھوڑنے والے ہوں گے تو پھر بے برکتی بھی آئے گی تو نمازوں کے پابند رہے ہیں مکمل طرح سے نظر کا کوئی مسئلہ ہو تو اس طرح سے آپ علاج کر سکتے ہیں اور اگر ویسے کوئی بیماریاں ہوں تو شہد ہم سارے لوگوں کو رکھنا چاہیے چاہے بیماریاں ہوں یا نہ ہوں کیونکہ یہ آقل صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہم کو شہد کھاتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے تمام بڑی بیماریوں سے بچائے رکھیں